موسیقی 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 ہماری سپیکر صاحب چلیے جناب فرس بے فرشو ہمیں معلوم تھا کہ اس طرح کی تیاری کی جا رہی تھی آنگل ممبر کے طرف سے لیکن ہمیں امید تھی کہ شاید آج سپیکر کے الیکشن اور گورنر کے اڈرس کو چھوڑ کے اور پھر obituary references کیونکہ ہمارے ایک sitting member ہمارے درمیان ہے نہیں بہت سے اور ہمارے ex members ہمارے ساتھ ہے نہیں اس کے بعد ہم اپنا یہ سلسلہ شروع کر لیتے لیکن چلیے آپ کے ہی الیکشن کے بعد آپ کو مبارک بات پیش کرنے کے بجائے ہم اس میں پڑ گئے میں سیاسی تقریر آج کرنا چاہتا ہی نہیں اس لئے میں نے کوئی سیاسی بات شروع میں کین ہے حالانکہ میرے ممبروں کے طرف سے جو کہا گیا غلط نہیں کہا گیا تھا میں اس لئے پہلے نہیں بولنے کے بعد کیونکہ میں نے پورے ہاؤس کے طرف سے بات کی ہاؤس ایڈیان ہوگا اور ہم دوبارہ لیٹینین گورنر صاحب کا خدوہ سننے کے لئے جمع ہوں گے لیکن چلیے تھوڑا سا ریورس ہوا اور بیچ میں اب سیاست آوئی سیاست کرنا اس کے علاوہ تو شاید کچھ ممبروں کے پاس اور کوئی چارہ ہوگا نہیں یہ اسیمبلی جمہو کشمیر کے لوگوں کے جذبات کو ریفلکٹ کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں نے پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلے پر اپنا مہر نہیں لگایا ہے اگر لگایا ہوتا تو نتیجے الگ ہوتے ہیں ہم اس طرف بیٹھے ہیں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی اب ہاؤس ہاؤس اس کو کس طرح ریفلکٹ کرے گی اس پر کس طرح باتچیت ہوگی اس کو کس طرح ریکارڈ پر لائے جائے گا یہ ایک سنگل ہونڈرپل ممبر پہ نہیں کرے گا آگے جا کے جب پرائیوٹ ممبر بزنس کا سلسلہ شروع ہوگا مین سیشن میں تب انڈویجل ہونڈرپل ممبر جو لانا چاہیں وہ لائیں لیکن فلحال اس سیشن میں ہاؤس کے طرف سے کیا بات ہوگی کیا ریزیوشن لائے جائے گا کیا کیا جائے گا وہ جو ریزیوشن آج لائے گیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ ماں سوائے بدقسمتی سے کیمراز کو دکھانے کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اگر مقصد ہوتا تو شاید یہ لوگ ہمارے سے مشورہ کر کے چاہ کرتے کہ ہاؤس کے طرف سے کیا بات آنے چاہیے اب چھوڑیے چھوڑو رب چھوڑیے اب سپیکر صاحب آنے والے سپیکر صاحب آنے والے دنوں میں سپیکر صاحب آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہاؤس کے طرف سے ایک پروزہ رہا جائے گا جس کے بہنس ہوگی اور خیاسکہ ہوگا میں اب آپ سے میں اب آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے ہاؤس کو فلال ارجان کریے اور ہم گورنر صاحب کے خوبے کے لیے مبارہ جمعہ مہربانی کر کے تجرب رکھیں تجرب رکھیں سپیکر?! مہربانی کرنا پوریگوھے آپ 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 موسیقی آپ کو معلوم ہے کہ جنابی گورنر صاحب ابھی دس منٹ دس پندرہ منٹ کے پہر تکشیر بلائیں گے اس خانس پر اپنا خطبہ پیش کرنے والے ہیں ہمارے لیفٹرنر گورنر صاحب میں نئے نمرہ سے گزارش کرنے والے کو سیکھ کے علاہے مہربانی کر کے رولز کا مطالعہ کریں آپ نے پہلے گن اپنی قابلیت کا سبو کیا ہم پر گئی دیا اور آپ نے سمجھ کر آئے ہیں اور سیکھ کے آئے ہیں اور میں یہ ازادت نہیں دوں گا یاد رکھیں تو میں آپ یہ جہاں تک کے ساتھ کا تعلق ہے ہم وہ دس منٹ کے بعد جب جوائلنر صاحب کا خطبہ ہوگا جوائلنر صاحب کا خطبہ ہوگا یہاں پیش کریں گے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ سب سے کہ آپ یہی پر تک شریف رکھیں جن کے ٹائم اب زیادہ نہیں رہا ہے مجھے بھی کچھ باتیں کہنی ہیں لیکن گورنر صاحب جب آپ کا خطبہ دے دیں گے اور ان کا خطبہ جب میں یہاں پر پیش کروں گا اس وقت میں پاندر سنٹ آر کے لئے سکتا ہوں اس لئے میں ہاؤس کو اڈجورٹ تو کرتا ہوں مگر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تک شریف رکھیں اور گورنر صاحب بھی ایک سایڑے گیرہ بجے یہاں پر اپنا خطبہ پیش کریں گے ہاں پر اپنا خطبہ 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 پر